کہ اصل میں شکر ہی کا جذبہ ہے جو عبادت کے جذبے کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ فطرت انسانی کی صحت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں شکر کا جذبہ ہو شکر کا مادہ ہو اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے خیر کرے اس کی کوئی ضرورت پوری کرے اس کی احسان مندی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اگر ہو گئے ہیں پیدا تو یہ صحت جو ہے یہ صحت فطرت کی علامت ہے نہیں ہو رہے تو معلوم ہوا کہ فطرت جو ہے مسخ ہو چکی ہے پرورٹ ہو چکی ہے اس کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پھر اسی کا ایک تقاضی یہ ہے اسی فطرت کا کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں کوئی بدلہ دیں کسی درجے میں اس کو جزا دیں کوئی تو مبادلہ ہو جائے کوئی خدمت اس کی کریں کسی عداز میں والدین نے اگر آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ والدین کی خدمت کیجئے کبھی کسی پڑوسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کام کیا آپ بھی تلاش میں رہیں گے کوئی موقع ملے میں بھی اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا یہ بھی فطرت کا تقاضہ ہے لیکن اب اگر تو کوئی محسن ایسا ہے جس کا کہ آپ احسان کا کچھ بدلہ دے سکیں تو ٹھیک ہے آپ نے عوض معاوضہ گلہ ندارد آپ نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا اب آپ کے آساب پر کوئی بوجھ نہیں رہا کہ میں اس کا احسان مند ہوں اور اس کے بوجھ تلے ہوں لیکن اگر کوئی حسنی اتنی بلند ہے کہ آپ تو اس کے کوئی خدمت کر نہیں سکتے سورج ہے کیا کریں گے آپ کو یہ تو پتا ہے سورج کی تمازت سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں سورج ہی کی یہ حرارت ہے جس سے یہ ہواوں کا نظام ہے اور بارشیں برس رہی ہیں تو یہ بڑا دیوتا ہے اس سے تو ہمارے بڑے کام چل رہے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں اس کی کیا خدمت بجا لائیں اس کو کیا بدلہ دیں تو بس اب یہاں ایک ہی شہر ہے گئی کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ اس کی عظمت کا اقرار کر لو اس کے کچھ گنگاؤ کچھ اس کی بدہ کرو کچھ حمد کرو اس کے سامنے سر جھکا دو سجدہ کر دو نڑوت کر دو بس یہی ہو سکتا اور کچھ نہیں اس اعتبار سے یہ جذبہ شکر جو ہے یہ در حقیقت پھر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے وہی جذبہ عبادت ہے کہ جو مطلوب ہے اللہ کے لئے کہ انسان یہ پہچان لے کہ رب حقیقت میں وہی ہے ربوبیت چاہے میری کتنی ہی مختلف گوشوں سے ہو رہی ہو سورج کا بھی اس میں حصہ ہے چاند کا بھی اس میں حصہ ہے ہواوں کا بھی حصہ ہے پانی کا بھی حصہ ہے نباتات کا بھی حصہ ہے والدین کا بھی حصہ ہے قوم اور قبیلے کا بھی حصہ ہے یہ سب کا حصہ ہے میری ربوبیت میری ضروریات کی بہم رسانی کا یہ نہ معلوم کتنا لمبا نظام ہے اصل رب ربوبیت کے یہ سارے سلسلے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اسی کی ربوبیت کے یہ مظہر ہیں اصل رب وہی ہے اصل پالنہار وہی ہے جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا اب وہ ساری عبادت اور پرستش اور بندگی کا جذبہ اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا